موسیقی اسلام علیکم کیا حل ہیں امید ہے آپ سب بلکل ٹک ہوں گے آج کا جو بلوگ ہے یہ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے ناشتہ بنانے کی تو آج میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ انشاءال کو رات میں ہو گیا تب اخار تو یہاں پہ میں نے سونٹ دارچینی اور الائجی ڈال کے نہ میں نے کہوا رکھ دیا تھا پکنے کے لئے اور دوسری سائٹ پہ میں سوائیاں بنا لوں گی تو دودھ میں نے لے لیا ہے اس میں سوائیاں اور چینی ڈال کے اس کو بھی ہلکی آج پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی بریق سوائیاں تو اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اتنی دیر میں میں پراتھوں کے لئے پیڑے ریڈی کر لوں گی اور اپنے اور بیٹے کے لئے میں پراتھا بناؤں گی ساتھ میں انڈا بنا لوں گی اوملیٹ بنا لیں گے سیمپل سا اور اشال کو اور سویرہ کو میں بن کے ساتھ چائے دے دوں گی تو سوائیاں میں نے اس لئے بنائی ہے کہ جب بچے ان کو بخار ہوتے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا سنا تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو دیتے رہنا چاہیے تو میں موسٹلی اسی طرح نہیں کرتی ہوں یا دلیا بنا لیتی ہوں ساگو دانا سوائیاں اس طرح سے کوئی بچیز دودھ میں بنا لیتی ہوں تاکہ بچوں کو پھر میں ٹائم ٹو ٹائم نہ دے دی رہتی ہوں تو اب اگر کھانا ہوگا بچوں نے ابھی کھا لیں گے اگر ٹھہر کے کھانا ہوگا تو ٹھہر کے کھا لیں گے اور ابھی یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی ہوں بہت سیمپل میں بس تھوڑا سے میں نے اس پہ دیسی گھی لگایا ہے اور تھوڑا تھا خوشکا ڈسٹ کر کے تو یہاں پہ میں نے دو پیڑے بنا لیے تھے پراتھوں کے اب جلدی سے بیلنا سٹارٹ کرتی ہوں اور ناشتہ جی ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ دونوں چیزیں پک رہی ہیں بس جیسے ہی سوئیوں میں بائل آئے گا تو اس کو بھی میں اتار لوں گی تو سوئیوں ریڈی ہو چکے تھی ان کو میں نے اتار دیا تھا اور کہوے کو میں نے ہلکی آج پر رکھتیا تھا تاکہ سونٹ کا اور دارچینی لائچی کا جو پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے اس میں فلیور آجے اور بہت فائدے مند ہوتی ہے میرے پاس سونٹ کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی تو یوز میں نہیں آ رہی تھی کبھی کبھی میں ڈال لیتی تھی چائے بناتے ہوئے لیکن ہم میں اس کا پاورڈر بنا کرنا رکھنوں گی کیونکہ اب سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اچھا لگتا ہے سردیوں میں توڑا سا اس طرح کی چائے تو یہاں پہ پراتھے میں نے پنا لیا ہے اور کہوہ اچھے سے پک چکا تھا تو اس میں میں نے دودیٹ کر دیا کوئی ایک بچہ بھی بیمار ہو جائے تو پورے گھر کا محول بہت ڈسٹرپ سا ہو جاتا ہے اور بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے بچے تو چلتے پھرتے صحت مندی اچھے لگتے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت اندرستی دے اصل میں موسم چینج ہو رہا ہے اور ابھی کراچی کا ویدر بہت زیادہ ڈرائی ہے اور بہت ڈسٹی قسم کا ویدر ہو رہا ہے کیونکہ ہوایاں بھی کچھ اس ٹائپ کی چل رہی ہیں تو اب سردیوں کی آمد ہے تو یہ چیزیں تو ہمیں فیس کرنا پڑیں گی جب آپ کو بتا ہے کہ ویدر چینج ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا انسان کی صحت پر بھی اثر آتا ہے اس چیز کا اور سکول وغیرہ بچے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی انفیکشن وغیرہ بچوں کو ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی کومن ہے تو خیر یہاں پہ دیکھیں جی سیمیاں ریڈی ہو چکی تھی اس کو میں اتار دوں گی اور دوسری سائٹ پہ چائے وغیرہ بھی میں نے ڈال لی تھی ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی میں سویرہ کی اور اشال کی پلیٹ بنا رہی تھی اپنے اور بیٹے کے لیے میں نے پلیٹ پہلے ہی بنا لی ہے تو بس اندر آج میں نے ہی دسترخان وغیرہ لگایا اشال کیونکہ بیمار تھے ورنہ موسکر یہ کام اشال کرتی ہے کافی ہلپ میری گرواتی ہے وہ تو اب میں نے جی دسترخان لگایا اور سب کو میں نے سرف کر دیا تھا سب بیٹھ کے کر رہے تھے ناشتہ اور آج ہسپینڈ کا انتظار نہیں کیا ابھی صبح کے میرا خیال ہے آٹھ سارے آٹھ کا ٹائم تھا تو ہم لوگ نے ناشتہ کر لیا تھا تو بچوں کو اگر چھٹی کروال ہوں تو بچوں کی وہی روٹین ہوتی ہے اس نے انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہی اٹھ جانا ہوتا ہے اور میری خود بھی عادت یہی ہے مجھے صبح میں اٹھنا ہی اچھا لگتا ہے مجھے لیٹ اٹھنا نہیں اچھا لگتا جیسے دس گیارہ بجے اٹھنا مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے تو بہت کام ہوتا ہے اگر طبیعت وغیرہ ٹھیک نہ ہو پھر میں اٹھوں ورنہ موسکلی میں ارلی مورننگ یہ اٹھ جاتی ہوں تو بس ناشتہ وغیرہ کر کے آج مجھے بنانے ہیں پائے کی نہاری تو اس کی بھی کمپلیٹ ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بہت مزیدار بنتی ہے اگر آپ لوگ کے لیے میں بھی یونیک ہی ہو جس طرح سے آج میں نہاری بناؤں گی تو بس ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد جلدی سے میں نے کلیننگ سٹارٹ کر دی اور یہ نا ہسپینڈ لکھا ہے کچالو تو پتہ نہیں آپ لوگ کی لینگویج میں اس کو کیا بولتے ہیں لیکن ہسپینڈ تو اس کو کچالو ہی کہہ رہے تھے تو انہوں نے بولا اس کی چارٹ بنا لینا تو اس کو بھی میں اچھے سے واش کر کے بہت مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھتیا تھا ابھی میں یہاں پہ پکانے لگی ہوں پائے کی نہاری تو یہ بھی ٹائم سے رکھنا پڑے گا کیونکہ پائے پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں تو میں نے آدھی پیالینہ گھی لے لیا تھا آپ اوئل لے لیں اس میں میں نے پائے ڈال دی میں نے پہلے سے ہی واش کر ان کو فریز کیا تھا بس میں نے ڈی فروسٹ کیا ہے اور ان کو میں نے گھی میں آٹ کر اس کے اوپر ہی میں نے ڈال دیا نیہاری مسالہ بہت آسان میتھرڈ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اب اسی مسالے کے ساتھ پائے کو دب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کے اوپر جو ہلکی ہلکا سا جو گوشت ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا تو پائے سے سات منٹ لگیں کی بنائی پہ پائے کو میں واش کرتی ہوں جس سے کہ سمیل بھی نہیں آتی سمپل سا ایک میتھرڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جب پائے آتے ہیں تو میں ان کو نہ لگا کہ سر کا باسکٹ میں ڈال کے نیچے پرات رکھ دیتی ہوں جتنا بھی ایکسس پانی ہوتا ہے نوہ سارا نکل جاتے اس کے بعد کھلے پانی سے دھولیتی ہوں اگر آپ کو پھر بھی تسلیح نہیں ہوتی تو آپ اس میں آٹا لگا کے تو آپ اس کو کھلے پانی سے آپ دھولیں تو سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی تو جب ہنائی ہوگی اب اس میں میں نے ڈال دیا اتنا بانی کہ جس میں پائے اچھے سے گل جیں تو بس جی یہاں پہ پائے میں نے رکھ دی ہیں ایک سائٹ پہ پائے ہو رہے تھے دوسری سائٹ پہ کچالو اور کچالو ریڈی ہو گئے تھے ابھی میں اس کا چھلکہ اتار لوں گی چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو میں کیوسٹ میں کٹ کر لوں گی اور ایک میں نے انار لے لیا تھا اس کو بھی چھل کے اس میں ایڈ کریں گے چارٹ میں تو چارٹ کا اور بھی مزائے گا مجھے نہیں تھا یقین کہ بچوں کو یہ اتنی پسند آئے گی اور بچے اتنے شوک سے کھائیں گے لیکن بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی اور بھی میرے پاس پڑے ہیں میں سات کلو کے قریب لے کے آئے تھے ہزبن تو میں نے اس میں سے میرا خیال ہے دو یا دھائی کلو بوائل کی ہوں گے ابھی اور پڑے ہوئے تھے تو وہ پھر میں بعد میں بین کو نہ ضرور بنا کے دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی کچالو کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ شکرکندی سے بہت زیادہ ملتا ہے یہاں میں میں نے تھوڑا سا املی آ لے لیا تھا پانی اور پانی لے کے اس میں میں نے دو چمچنا ڈال دیئے تھے چینی کے کیونکہ میں چاری تھی کہ تھوڑا سا میٹھا سا ذرا بناوں کھٹا بھی آپ بنا سکتے ہیں جو ٹھیلے والے بیجتے ہیں پھیڑی والے وہ اس پہ املی کا پانی ڈالتے ہیں خیر ان کا تو پانی املی کا کہاں ہوتا ہوگا وہ تو ٹاٹری ڈالتے ہوں گے اور ساتھ میں چارٹ مسالہ وہ اوپر ڈال دیتے ہیں وہ تو وہ بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں لیکن میں گھر میں بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا میٹھا بناؤں گی کیونکہ بچوں کے گلے وغیرہ نہ خراب ہو جائیں آگے تھوڑی سی شال کی طبیعت خراب ہے تو اس شال کو میں نے تھوڑے سے ہی بس ٹیسٹ ہی کروائے تھے تو یہاں پہ میں نے اس میں نہ تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا اسی پانی میں پھلکل آدھا چمچ کے قریب نہ اور ایک چتہ ہی چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا اب کچالوں میں نہ میں نے پیاز ڈالا تھوڑا سا ٹماتر کٹاوہ ڈالا اور انار کے دانے نہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے میرے پاس ہرادنیا نہیں تھا میں نے مگوایا بھی لیکن مجھے نہیں ملا تو یہاں پہ بس یہ ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی سی ذرا بھرونکس ہی لگ رہی ہے کیونکہ اس میں ہرادنیا یا پودینہ وغیرہ نہیں ڈالا اس لئے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ اس میں ہرادنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دانے مجھے تھوڑے سکم لگ رہی سے تو میں نے اس میں اور ایڈ کر دیا اور بس یہاں پہ سمپل سی چارٹنا ریڈی ہو یہ چارٹ بنی تھی بہت مزیدار بنی تھی بلکہ ہلکی پھلکی سے جو بھوک لگتی ہے اس میں بجائی اس کے کہ ہم سنیک وغیرہ کھائیں یا فرائی کیوی چیزیں کھائیں تو یہ چیزیں زیادہ بیسٹ ہیں تو کبھی کبھی فرائی چیزیں کھال لین چاہیے مرنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طرح سے آپ اچھنا کچھ فروٹ لے لیں یا کوئی اس طرح سے سیلیڈ ٹائپ بنا لیں چارٹ ٹائپ بنا کے وہ آپ کھالیں تو یہاں میں نے پلیئرز میں نکال لی تھی سب کے لیے مجھے تھوڑی تھوڑی سی میں نے ڈالی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں فرس ٹائم ہداچ ٹرائے کر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کو پسند آئے گی کہ نہیں لیکن یہ بہت ٹیسٹی لگ رہی تھی تو یہاں پہ جی ابھی سب کھا رہے تھے اور ابھی میں آپ کو سویرا کا بھی فیس دکھاؤں گی میں اس کو کھلا رہی تھی تو وہ فلیور کو لے رہی تھی اس طرح کہ اس کا فلیور لگ رہا ہے تو مجھے کہہ رہی ماما یہ تو پوٹیٹو لگ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ پوٹیٹو کی سیسٹر ہے تو خیر اس کے بعد پچوں کو تھوڑ دیر پڑھایا اور ابھی یہاں پہ پائے ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو بھی ڈن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیر چمچ کے قریب ناٹا لے لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اس طرح سے پتلا سا گھول بنا لیا تھا گھول بنانے کے بعد ابھی میں آپ کو پائے دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی پائے جو ہے نا وہ اچھے سے گھل چکے تھے ہڈیوں سے گوشت بالکل الگ ہو چکا تھا تو اب میں اس میں نہ ایٹ کر دوں گی جو میں نے آٹے کا پانی بنایا کچھ لوگ نہ آٹے کو بھون لیتے ہیں تووے پہ لیکن میں نہیں ویسے کرتی روٹیاں بھی میں نے ساتھ ہی پنا لیتی پیاز میں نے اس کے لیے پہلے ہی فرائے کر کے نہ رکھ لیا تھا ابھی جو میں تمام تو جو سالن ہے اس کو باول میں ڈا رہی ہوں آپ چاہیں تو جو میں اس کے اوپر گارنش کروں گی چیزیں آپ یہی چیزیں الگ آپ سیپرٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ اسی کونٹیٹی میں اسی حساب سے ہی تمام تر چیزوں کو تیار کیا تھا تو اس لیے یہ جی میں نے اس پہ ایٹ کر دیا کٹا ہوا ادرک جولین کر اور ساتھ میں میں نے ہری مرچے کاٹنی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہری مرچوں کا اس میں بہت اچھا فلیور لگتا ہے ساتھ میں میں نے پیاز لے لیا تھا فرائے کیا وہ اس کے اوپر گارنش کر دیا اور اب ساتھ میں اس کے میں لیمن رکھ دوں گی تو یہ جی اس طرح سے آپ نے اس کو سرف بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تمام تر چیزوں کو آپ الگ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے صرف ہاف لیمن ہی لیا کیونکہ بچوں کو میں نہیں دوں گی ہم نے یوز کریں گے تو یہ ہے جی نہاری کی فائنل لک آپ لوگ نے دیکھ لیا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ابھی آپ کو تھوڑی پتل لگ رہی ہوگی لیکن یہ آئیسا اس طرح تھیک ہو جائے گی اور کو میں ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ صبحوں میں جیسے اکثر ہوتا ہے گرمی رات میں سالن بنتا ہے اور صبحوں میں پھر گرم کرتے ہیں ناشتے بگرہ کے لیے تو اس طرح پہ آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈیریکٹی رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ نا اس سے نہ نہاری کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوں گا بلکل ایسے ہی لگے گی جیسے آپ نے فریش بنائی ہوئی ہے تو کچھ لوگ نہاری اور پائے جب گرم کرتے ہیں نیکس ڈے تو اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں جس سے کتنا پتلہ سالن ہو جاتا ہے اور وہ ذائقہ ہی نہیں رہتا تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا اور آج کا ویلوگ بھی میں یہیں پہ ہی ختم کر رہی ہوں آئے ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویلوگ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ